نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام ہے سچائی جس میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں پری دوستو آپ جانتے ہیں کہ سچائی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم سرکار کی اور سے بہت ساری خبریں بہت ساری جانکاری اور انیک پرکار کے سمچار آپ کے گھروں میں آپ کا ہی پروگرام سچائی میں لے کر آتے ہیں یہی آشا کے ساتھ کہ آپ ان تمام خبروں کو تمام سمچاروں کو آپ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تیار ہو جائیے آج کے واسطے پروگرام سچائی کو دیکھنے کے واسطے دوستو آپ کو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں آج کل کچھ الگ روپ سے کام کیا جا رہا ہے انیک پرکار کے چھیتر پر ایسے بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک جانتے ہیں بہت لوگ جانتے ہیں کہ سرینام دیش ایک دیش ہے جہاں پر چاول اگائے جاتے ہیں مطلب رئیست آن پلانٹ کے نام سے سرینام دیش کو بھی جانے جاتے ہیں ویدیش میں بلکہ اب کیا ہے کہ چاول کے علاوہ اب کوشش بھی کیا جا رہا ہے جس کو ہم کساف تیلت کہتے ہیں یعنی کسابہ لگانے کا جو کام ہے یہ اب بھی کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی یہ کساف سیکٹور کو یعنی کسابہ لگانے کے چھیتر کو اور آگے بڑھانے کے واسطے اب کام کیا جا رہا ہے تریننگ اتیاری بھی لوگ دینے کے لیے تیار ہے ایسے الفی فی کا جو اندر دیریکٹور ہے شریع اشوین رامدین جی وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے آپ لوگوں کو کم سے کم یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم کسابہ کی کھیتی باری کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے یہ کھیتی باری کرے کارن کی اس میں بہت پرکارکی باتیں آ جاتی ہیں سامنے لانبو فی تیلت این فی سری منترالی جو ہے یعنی الفی فی منترالی تو وہی بتا رہے ہیں کہ بہت ایسے ورک شاپس کیے گئے ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسابہ کی کھیتی کرنا چاہے ہم اگر کسابہ لگانا چاہے تو ہمیں کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے تو وہ تمام باتیں وہ اس ورک شاپ میں بھی بتائے ہیں جہاں پر چودہ لوگ بھاگ لیے ہیں جو آٹھ سے لے کر کے بارہ اپریو تک ہوا تھا اور اس میں چودہ لوگ بھاگ لیے جس میں منسٹیری کے علاوہ بھی سیلوس کے لوگ تھے ہمارے سوری نام دیش کے جو انیفیلسٹی تھے جس کو آدیک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی تھے اور ہمارے ایک سرکاری کار کھانا ہے خراسال کو تو وہاں کے لوگ بھی یہاں پر تھے اور یہ جو ورک شاپ ہوئے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں بتائیں گے ہیں کہ کیسے ہم اگر کسابہ کی کھیتی کرنا چاہے تو ہمارے سوری نام دیش کی جو زمین ہے یہ زمین بہت ہی اچھا ہے کسابہ کی کھیتی کرنے کے واسطے اور ایسے اس کھیتی کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے ہمارے منسٹیری فن اوپن بار ویرکر ترانسپورٹ این کومنیکاسی یعنی او وی تی این سی منترالی جو ہے یہاں پر انیک پرکار کے کام کے واسطے آپ جا سکتے ہیں آپ تو خود جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے آپ کو یہاں پر جانا پڑتا ہے آپ کو ایک باؤ فرخننگ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور یہ باؤ فرخننگ جب آپ کو مل جاتے ہیں تو جس پرکار وہاں پر نقشہ بنایا گیا ہے یعنی وہ تیکننگ بنائی گئی ہے تو اسی تیکننگ کے انصار آپ کو آپ کا گھر یا آپ کا دکان یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں اسی پرکار اس تیکننگ کے انصار آپ کو بنانا چاہیے بلکہ او وی تی سی کا یہ ایک وشیس پرستاؤ ہے کہ آپ لوگ اگر مسئیبت میں پڑ جائے وہ تیکننگ کے انصار گھر بنانے میں تو آپ کم سے کم اس منترالی سے تعلقات کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت بار ایسے دیکھنے میں آیا ہے اور چند سالوں میں بھی کہ لوگ تیکننگ بناتے ہیں تیکننگ بنواتے ہیں اتنا خرچہ کر کے بلکہ جب سچمچ کی بناوٹ کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ پریورتن ہو جاتی ہے منسٹری کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے آن نیمر سوالوں کو خاص کر کے کہ آپ لوگ اس بات پر وشیس دھیان دھرے کہ اگر آپ ایک تیکننگ پائے ہیں آپ کے پاس ایک تیکننگ ایخنار کے دوارہ دیا گیا ہے ایک بہو تیکننگ ہے تو اسی بہو تیکننگ کے انصار آپ لوگ وہ گھر یا دکان یا وہ امارت کو آپ بنائیں تاکہ اس میں کچھ کمی نہ ہو چھوٹی موٹی پریورتن تو ہوتی رہتی ہے بلکہ ایسا نہ ہو کہ تیکننگ میں کچھ اور لکھا گیا ہو اور آپ کسی اور پرکار سے اس گھر کو بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے چند دن پہلے بہت سارے بہو بیرکسام ہیڈوں کو یعنی بناوٹ کی کاروائی کو لوگ بند کر دیے ہیں اسی وجہ سے اور اس لیے آپ کو کم سے کم چاہیے کہ جس پرکار سے آپ کا بہو تیکننگ ہے آپ اپنا گھر بلکل اسی پرکار سے بنائیں تاکہ اس میں کچھ مصیبت نہ پیدا ہو ہمارے دیش میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ایسے پرکار کے لوگ رہتے ہیں اور ایسے ایک کومیسی ہے ایک کومیسی جو کچھ وشیس چھیتر پر کام کر رہے ہیں یہ کومیسی جو تیار کیا گیا ہے اور یہ کومیسی کچھ دن پہلے تیار ہوئی ہے دوستو جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کومیسی کا نام ہے نیچونال کومیسی تیر ہر دینکنگ ہوندت فائف فیر تخیار ہندوستان سے ایمیقراتی ہوندت فائف فائف تخیار کٹی کٹی اور ہوندت فائف انسیس تخیار شینی سے ایمیقراتی اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دیش کے جو پریسیدنٹ ہے شریف دیشیری بلانو پوترس جی وہ اس کومیسی کو تو ٹھہرائے ہیں اور ستھاپیت بھی کیے ہیں بلکہ اب یہ کومیسی دوارہ بیٹے ہوئے سو موار اپریل کی آٹھ تاریخ کو ایک فوتو فرسلخ جو پیش کیا گیا ہے اور اس فوتو فرسلخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی اتصو ہم لوگ منائے ہیں کیتکوٹی یا ہندوستان سے ایمیقراتی یا شینی سے ایمیقراتی کے دوران تو اس میں بہت ایسے چتر بہت ایسے فوتوز لوگ بنائے ہیں تو یہ فوتوز کو ایک بندل میں رکھ دیا گیا ہے یعنی ان فوتوز کو بندل کر دیا گیا ہے اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ تمام فوتوز کو ایک فوتو آبم میں مان لیا جائے کہ شامل کر دیا گیا ہے اور وہ تمام فوتوز کو اب منسٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے بین اللہ سزاکہ کی جو منطری ہے شری مائک نورسالیم تو ان کے حوالے یہ فوتو فرسلخ پیش کر دیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھئے جتنے بھی اتصو ہم لوگ ان تمام دنوں کے اوسر پر منائے ہیں اس میں ہم لوگ فوتوز بھی منائے ہیں اور یہ تمام فوتوز جو ہم آپ کو ارپیت کر رہے ہیں تاکہ آپ جانیں کہ ہم کس پرکار سے اتصو کو منائے ہیں اور ہمارا جو پہراوہ ہے ہمارا جو پوشاک ہے یہ کس پرکار سے تھے تو ایسے ہی متعقی ہے پریئے دوستو اور آنے والے دنوں میں اس ورش کے واسطے یہ لوگ بھی کافی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کیسے ہندوستان سے امی خراتسی کیسے کٹی کوتی اور کیسے شنی سے امی خراتسی منائے جائے گا یہ تمام چیزوں کے واسطے لوگ ابھی سے تیاریاں بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں پریئے دوستو اسی پرکار آپ نے دیکھے آج کے واسطے پروگرام سچائی جس میں کچھ مکھے باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے کچھ ایسی باتیں جن باتوں کو جاننے کا پورا پورا ادھیکار آپ کو ہے پورا پورا حق آپ کو ہے اور اسی پرکار ہم نے آپ کے واسطے لائیں آج کی کچھ خاص خاص سمچار جس سے آپ کافی کچھ بھی جان گئے ہوں گے آج کے واسطے نچونال انفرماتسی انسٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ ویشیس پروگرام سچائی یہاں سمابت ہوتا ہے سننے دیکھنے اور سمجھنے کے واسطے دھنیوات اور ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار موسیقی